گاہلو فرنڈس فرنڈس میں چانل میں آپ کا سواگت ہے کیسے ہو فرنڈس آپ فرنڈس دیکھئے میں آج آپ کے لئے بہت ہی سندر سا ڈیجائن لے کے آئی ہیں یہ دیکھئے فرنڈس کتنا سندر ڈیجائن ہے یہ دیکھئے پتیوں کی طرف دکھ رہا ہے اور بیٹ میں پف سا ہے اور کافی سندر ڈیجائن ہے اور بنانے میں کافی آسان ہے فرنڈس یہ بیٹ میں گیارہ ہیں اور گیارہ گیارہ فندوں کا یہ ڈیجائن ہے اور فرنٹس یہ ڈیجائن کو چاہے آپ جان سویٹر میں ڈالیں لیڈی سویٹر میں بچوں کے ڈس جیکٹ مفلر بلینکٹ کسی بھی پروڈیکٹ میں آپ نہ سکتے ہیں کافی سوندھر بن کے یہ ڈیجائن آتا ہے اور یہ ڈیجائن جو ہمارا سیدھ سلائز سے سٹارٹ ہوگا اور گیارہ گیارہ فندوں کا یہ ڈیجائن ہے تو فرنٹ دیری نہ کرتے ہوں میں بتاتے ہوں میں میں نے ڈیجائن کی اس طرح بنایا ہوا ہے تو دیکھئے فرنس میں نے اس میں 29 فندے ڈالے ہوئے ہیں اور دو سلانیوں کا میں نے شوٹا سا بوٹر بنایا ہوا ہے پہلا فندہ میں نے اتار لیا ایک دو تین اور یہ چار فندے میں نے سیدھے بنا لیا ٹھیک ہے اب میں نے ان دو فندوں کو یہاں ایسے سلائی ڈال کے ایک کر لیا ٹھیک ہے اب دو فندوں کا ایک کیا تو ایک فندہ کم ہو گیا ہم نے تو ایک فندہ جالی ڈال کے ہم نے ایک فندہ سیدھے بنا لیا ہے پھر دھاگا اندر کیا جالی ڈالتے ہوئے میں نے اب دوبارہ دو فندوں کا ایک کر لیا یہ دیکھئے اب پھر ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس اور یہ گیارہ فندے میں نے سیدھے بنایا ٹھیک ہے پھر یہ دو فندوں کا ایک فندہ بنایا تو دھاگ اندر کیا پھر ایک فندہ سیدھے بنایا ہے پھر دھاگ اندر کیا پھر میں نے دو فندوں کا ایک بنایا پھر آگے میں نے چار فندے پھر سیدھے بنایا ہے ایک دو تین اور یہ چار اور یہ لاسٹ آلا فندہ میں نے اونٹا بنایا یہ دیکھئے ہماری فرسٹ رو بنید فرسٹ رو میں کیا کیا فرنس میں نے پہلے ایک فندہ اتارا پھر چار فندے میں نے سیدھے ایک دو تین چار سیدھے بنایا پھر دو فندوں کا ایک کیا پھر جالی بناتے ہو ایک فندہ یہاں بڑھا دیا ایک فندہ سیدھا یہاں فندہ بڑھایا تو یہاں دو فندوں کا ایک کر دیا پھر گیارہ فندے بیچ میں اسی طرح میں نے یہاں بھی بنایا ٹھیک ہے اب سیکنڈ رو رونگ سائٹ سے سیکنڈ رو ہماری رونگ سائٹ سے یہ پوری پلین آئے گی ٹھیک ہے جو بھی سلائی اُلٹی طرف سے آئے گی وہ پوری ساری ہی پلین آئے گی اس ڈیجائن میں سیدھے سلائی میں ہی ڈیجائن ہے اور اُلٹی سلائی میں کوئی ڈیجائن نہیں ہے اس پوری دیگی ہوں جو بہت ملتی سلائے آیا ہے اب تیسری سلائے سیدھی پہلا فندہ اتارا ایک فندہ سیدھا دو فندے سیدھے اب ہمارے یہاں تین فندے پہلے چار فندے تھے اب تین کیونکہ یہاں ہم نے دو فندوں کا ایک کرنا ہے ایک فندہ اور سیدھا بنانا ہے پھر آگا اندر کرنا ہے یہاں ہم نے ایک فندہ جو یہاں گھٹایا وہ ہم نے یہاں بڑھا دیا پھر آگا اندر کیا جالی ڈالتے ہیں ایک فندہ سیدھا بنایا اب ان دو فندوں کا ہم نے ایک کر دیا اب یہاں نو فندے سیدھے آئیں گے 2 3 4 5 6 7 8 اور یہ 9 یہ دیکھئے فرینڈس 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 فندے ہمارے سیدھے آگے اب یہ دو فندوں کا ہم نے ایک کر دیا تھا پھر ایک فندہ ہم نے سیدھا بنایا ٹھیک ہے اب دھاک اندر کیا یہاں ہم نے جالی ڈالتے ہوئے دیکھنیں پھر دھاک اندر کیا ایک فندہ سیدھا اب یہاں ہم نے دو فندوں کا ایک کر دیا پھر آگے تین فندے ہم نے سیدھے بنائے اور یہ لاشٹ اولا فندہ یہ ہماری تھرڈ رو بنے فورت رو یہ پوری سلائن اُلٹی آئے گے فورت رو ہماری پوری اُلٹی آئے گے یہ ہماری فورت رو بن گے فورت رو رائٹ سائیڈ سے یہ دیکھئے پہلا فندہ اتارا ایک فندہ سیدھا دو فندے اب یہاں دو فندے سیدھے اب یہ دو فندوں کا میں نے ایک کر دیا ایک فندہ اور سیدھا اور ایک اور تین فندے ہو گئے سیدھے اب دھاگا اندر کیا ایک دو اور یہ اس طرح اب یہاں آگے سات فندے سیدھے دو تین چار پانچ چھے اور یہ سات یہ دیکھئے فرنس اس طرح یہ ڈیجائن کچھ اس طرح یہ ڈیجائن مانتا ہے یہ دیکھئے اب یہ اس طرح دو اور یہ دھاگا اندر کیا یہاں ہم نے جالی ڈالی پھر دھاگا اندر کر کے ایک فندہ سیدھا دو فندے سیدھے اب یہ ہم نے دو فندوں کے ایک کر دیا اور یہاں ہمارے دو فندے سیدھے بچے اور یہ لاسٹ والا فندہ میں نے اولٹاونا یہ ہماری فیفت رو بن گئی سکس رو روم سائٹ سے پہلا فندہ اتار لیا اور سکس روڑو ہے یہ ہماری سکس رو بن گئی سیونتھ رو رائٹ سائٹ سے دیکھئے فرینڈز پہلا فندہ اتارا اب یہاں ایک فندہ سیدھا بنے گا اور یہ ہم نے دو فندوں کے ایک کر دیا ایک فندہ اور دو اور یہ تین فندے پھر دھاگ اندر کیا اور یہاں ہم نے جو فندہ ہم نے یہاں گھٹایا ہے وہ یہاں بڑھا دیا پھر دھاگ اندر کیا ایک فندہ ہم نے یہاں بڑھا لیا دو تین تو یہاں ہم دو فندوں کا ایک کر دیں گے کیونکہ یہاں بڑھایا تو یہاں ہم نے گھٹا لیا اس کو ایک دو تین چار اور اب یہاں پانچ ہی فندے رہیں گے ٹھیک ہے یہ ریکھئے ایک دو تین اور یہ چار پھر دھاگ اندر کیا یہاں جال بھنے ایک دو تین اور یہ اس طرح آپ کا اب یہاں ایک ہی فندہ بنا ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہماری یہ ہماری سیون تھو بنی ٹھیک ہے ایٹھ رو رونگ سائٹ سے یہ پوری آپ کی پلین بنے گی ٹھیک ہے ہماری ہماری ایر ترہو بانے گے ٹھیک ہے نائن تھو ہماری سیدھی طرف سے پہلا فندہ اتارا اب ہم نے یہ پورے فندے سیدھے اونانے دو تین چار پانچ اور یہ چھے ایک فندہ اتارا 1 2 3 4 5 6 اب یہ بیچ والا فندہ اس کو ہم نے کیا کرنا ہے ایک بار بنانا فیدھاگا لپیٹا دو تین فیدھاگا لپیٹا چار اور یہ پانچ ایک فندے کیا ہم نے پانچ فندے بنا دیئے اب ہم نے یہ سیدھی طرف سے ہے تو ہم نے اس کو ایسے اُلٹا کر کے پکڑنا ٹھیک ہے یہ ایسے اُلٹا پھر ان پانچ فندوں کو ہم نے اُلٹا کر کے بنانا ایک دو تین اور یہ چار اور یہ پانچ یہ پانچ فندے ہم نے اُلٹے کر کے بنا لیں اب پھر ہم سیدھی طرف آ جائیں گے یہ دیکھئے ہم نے سلائی موڑ کے اُلٹی طرف سے بنا کے اب ہم نے سیدھی اب یہ تین چار اور یہ پانچ یہ پانچ فندے جو ہمارے اب ہم ان کو ایک کر دیں گے ان پانچوں فندوں کو ہم اس طرح سیدھا کر کے ایک فندے میں پلٹ دیں گے یہ دیکھئے پھر آپ نے کیا کرنا ہے ایک دو تین چار پانچ پانچ چھے سات آٹ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ 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 پندے جو ہم نے سیدھے کر کے بنا نے پھر یہاں پھر دووار آپ نے پاپ بنانا ایک دھاگال پیٹا دو یہ تین دھاگال پیٹا چار اور یہ پانچ پھر ہم نے اس طرح پھر پلٹ دیا پلٹ کے ہم نے پھر یہ پانچ پندے اُلٹے بنائے ایک دو تین چار اور یہ پانچ پھر ہم نے اس طرح سیدھا کر پکڑ لی اپ آپ نے کیا کر نا ایک دو تین چار اور یہ پانچ پانچ پندوں کو اس طرح سیدھا کر اس ایک پندے کے اوپر سے اس طرح اپ نے سارے پندے ایسے پلٹ اپنے پھر بنا دینا ٹھیک ہے پھر اپنے ایک دو تین چار پانچ چھے پندے سیدھے اور یہ لاش ٹالہ میں سیدھ بنا دی یہ دیکھ اپنے اس طرح اپنے ان کو بنانا اس طرح یہ دیکھ کتنا سندر پھ بنا اب ٹین تھو یہ پوری سلاح اپنے اولٹی بنانی ہے ٹین تھو پوری سیدھی اولٹی بنانی ہے یہ دیکھیں ڈیفرینڈس یلیون تھو ہماری ایک دو اب یہ پوری یلیون تھو جو ہے پوری سیدھی کر کے بنانی ہے ڈیفرینڈس 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 پہلے ہمارا ڈیجائن یہاں تھا اب ڈیجائن یہاں بیچ میں شروع ہوگا اور یہ جو یہ پلین والا حصہ جو ہے یہاں بنے گا ٹھیک ہے اس چیز کا اپنے دھیان رکھنا ہے اگر آپ کو میرا یہ ڈیجائن اچھا لگو تو پلیز آپ اپنے سوال اور سجا کمنٹ بوکس میں جرور لکھیں ویڈیو اچھا لگنے پر فرن لائک شیئر اور سسکرائب بھی جرور کریں دھنیواد بائی بائی